اسلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خیرے سے ہوں گے ہم اردو زبان میں اکثر اسے جملے استعمال کرتے ہیں جیسے کی میں بات بڑھانا نہیں چاہتا اب بات بڑھ چکی ہے آپ کیوں بات بڑھا رہے ہو وہ بات بڑھانا چاہتا ہے وہ بات بڑھانا چاہتا ہے تو بات بڑھانا یہ ہم اکثر استعمال کر لیتے ہیں کسی بھی مسئلے میں جب کوئی بات بڑھ جاتی ہے تو وہاں پہ بھی کہتے ہیں بات مت بڑھاؤ تو ایسی جملے جب ہم انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کس سٹرکچر کا استعمال کر لیتے ہیں وہ آج کے اس لیکچر میں تفصیلن ڈسکس کر لیں گے وہ تمام ایورز جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ چینل سبسکرائب کر کے بل کا ایکن دبا لیں اور آل نوٹفکیشن آپ آن کر لیں تاکہ ہر نوٹفکیشن نیو لیکچر کے آپ کو آسانی سے مل سکیں تو آئیے اس کو تفصیلن ڈسکس کر لیتے ہیں دیکھیں بات بڑھانے کے لیے انگلیش میں جو فریز ہے یا ایڈیم جو استعمال ہوتا وہ اس طرح سے ہوتا دیکھیں elongate the matter کونسا ہوتا ہے elongate the matter یہ استعمال ہوتا بات بڑھانا اب اس کے لیے جو سٹرکچر بڑھے گا جو فارمولا بنے گا وہ کچھ اس طرح سے بنے گا دیکھیں سب سے پہلے آپ نے سبجکٹ استعمال کرنا پھر اس کے بعد helping verb پھر اس کے بعد elongate the matter کے بعد other words اب یہ helping verb کیا ہوگا مختلف tenses جو ہوں گے جب change ہوں گے اس کے مطابق یہیں جو helping verb ہے وہ change ہوتا جائے گا اب جیسے کی دیکھیں مثال کے طور پر میں بات بڑھانا نہیں چاہتا میں بات بڑھانا نہیں چاہتا تو یہاں پہ کیا ہوگا I don't want to elongate the matter I don't want to elongate the matter دیکھیں بات بڑھانے کے لیے کیا اس سوال کیا ہم نے elongate the matter کا استعمال کیا اسی طرح اب بات بڑھ چکی ہے اب بات بڑھ چکی ہے now the matter has been elongated now the matter has been elongated اب دیکھیں نا جو performit میں میں نے elongate the matter کیا تھا وہ یہاں پہ change ہو گیا میٹر پہلے آیا elongated بات بات بایا کیوں کیونکہ یہ passive wise ہے یہاں پہ دیکھیں نا کون بات بڑھا رہا ہے اس کا ذکر نہیں ہے بلکہ بات کی یہاں پہ بات کا ذکر ہو رہا ہے تو جب object کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم کیا استعمال کر رہے ہوتے ہیں pass you wise اب یہاں پہ دیکھیں now the matter has been elongated pass you wise استعمال ہوا یہاں پہ اسی طرح سے دیکھیں آپ کیوں بات بڑھا رہے ہو آپ کیوں بات بڑھا رہے ہو یہ progress you ہے ٹھیک ہے progress you کا یہ interrogative کا sentence ہے دیکھیں why are you elongating the matter why are you elongating the matter دیکھیں نا یہاں پہ کیا ہو گیا elongate کیا ہو گیا elongating ہو گیا ٹھیک ہے کیونکہ progress you میں working fourth form کا استعمال ہوتا ہے اسی طرح سے وہ بات بڑھانا چاہتا ہے وہ بات بڑھانا چاہتا ہے he wants to elongate the matter he wants to elongate the matter بات مت بڑھاؤ بات مت بڑھاؤ تو کیا ہو گا don't elongate the matter don't elongate the matter تو بات بڑھانے کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے elongate the matter کا ہم استعمال کرتے ہیں یہ اکثر ہم اپنے daily life میں مختلف situations میں ہم اسے استعمال کر لیتے ہیں تو اس کے practice کر لیجئے کہا ٹھیک ہے مختلف sentences بنا لیں لکھ لیں نوٹ بک کے اندر نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو آسانی سے یہ ذہن نشین ہو امید ہے کہ آج کا یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا thank you very much